اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ صل اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن باللہ والیوم الآخر فليقل خیراً او ليسمت ومن كان يؤمن باللہ والیوم الآخر فليکرم جارہ ومن كان يؤمن باللہ والیوم الآخر فليکرم ضائفہ رواه البخاری ومسلم رحمهم اللہ محترم حضرات و خواتین وہ شخص مومن کامل نہیں ہے یا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے جو اس سیریز کی آج کی آخری کڑی میں ہم لوگ یہ معلوم کریں گے کہ مہمان کا حق کیا ہے مہمان نوازی کرنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے تکملہ ایمان ہے مشہور و معروف حدیث اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے پڑوسی کے تعلق سے اور کل خاموشی کے تعلق سے یہ حدیث پڑی ہے اسی حدیث کا آخری ٹکڑا ہے نبی نے فرمایا من کان ای امن باللہ والیوم الآخر فالیکرم ضائفہ جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت و تکریم کریں مہمان کی عزت کرنا ایمان کی علامت ہے جو انسان مہمان کا حقعدہ نہیں کرتا مہمان کی عزت و تکریم نہیں کرتا مہمان کی زیافت نہیں کرتا ہے گویا کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے پرنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ساتھ اس کو جوڑتے ہوئے جہاں پر یہ فرمایا من کان ای امن باللہ والیوم الآخر فالیقل خیرن اولی اسمت جو انسان اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ بھلی بات کہیں ورنہ خاموش رہیں اسی طرح سے آپ نے فرمایا من کان ای امن باللہ والیوم الآخر فالیقرم جارہ وہ انسان جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کریں اور پھر یہ بھی فرمایا آپ نے ومن کان ای امن باللہ والیوم الآخر فالیقرم ضائفہ جو انسان اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کریں مہمان کی عزت کا کیا مطلب ہے مہمان کی عزت کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے مہمان کو خوش دلی کے ساتھ استقبال کیا جائیں ویلکم کہا جائیں اور فراغ دلی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرات چہرے کے ساتھ اس کو ریسیب کرنا چاہیے اس کو بٹھائیں اس کی عزت کریں اور اس کی عزت میں یہ بات داخل ہے کہ اس کو اچھا کھلانا چاہیے عام کھانا سے ہٹ کے اس کی عزت و تقریم میں یہ بات ہے کہ اس کی زیافت کے لئے اچھا انتظام کرنا چاہیے اور اچھا کھانا کون سا ہے قرآن نے اچھا کھانا گوشت کو قرار دیا ہے گوشت کو اللہ تعالیٰ نے اچھا کہا ہے سورہ بقرامی اللہ تعالیٰ نے بن اسرائیل کو جب من سلوہ دیا گوشت ہے میٹھا ہے تو لوگ کھاتے کھاتے اکتا گئے اوپ گئے تو کہا موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کیے کہا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے کہو کہ ہمارے لئے وہ لوگ اللہ تعالیٰ زمین سے ککڑیاں دال چاول بھاجیاں یہ سب نکالے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَا اَدْنَا بِالَّذِي هُوَا خَيْرُ کیا تم لوگ اس چیز کو بدلے میں مانگ رہے ہو جو ادنا ہے کم درجے کی ہے اس کے بدلے میں جو خیر ہیں بِالَّذِي هُوَا خَيْرُ تو اللہ نے گوشت کو خیر قرار دیا مہمان نوازی کرتے ہوئے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے بھنا ہوا گوشت پیش کیا تھا چنانچہ جب فرشتے انسان کی شکل میں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں اصل میں آپ کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت بھی دینا تھا اور ساتھ ساتھ لوت علیہ السلام کے قوم کو ہلاکت کرنے کی وعید بھی سنانی تھی لیکن شروع میں ابراہیم علیہ السلام پہچان نہیں پائے وہ سوچے کوئی مہمان ہے تو فوراں ان کو بٹھائے بٹھانے کے بعد ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے وَجَا بِعِجْلِنْ حَنِيدِ بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے بچڑا جس کو اچھی طرح سے بھنا گیا بھننے کے بعد لے کر آئے اور ان کی خدمت میں پیش کیے لیکن اولک جب نہیں کھائے تب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ نہیں کھا رہے ہیں شاید انسان نہ ہو فرشتے ہو نبی تھے وہ سمجھ گئے تھے برحال مہمان کی عزت و تقریم میں یہ بات ہے کہ مہمان کے ساتھ اچھا سلوک ہو اچھا برطاؤ ہو اور حتی المقدور اپنے بساد بھر اس کے لیے کھانے پینے کا اچھا انتظام کرنا ہے مشہور و معروف حدیث مہمان نوازی کی ایک بہترین مثال سوئی مسلم کی روایت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان نوازی کے لیے کچھ نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو آج کی رات میرے اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا مَن يُضَيُّ فَهَادَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ رحمہ اللہ اللہ اس پر رحم فرمائے کون ہے جو آج کی رات اس کی مہمان نوازی کرے مَن يُضَيُّ فَهَادَ اللَّيْلَةِ کون ہے جو آج کی رات اس مہمان کی مہمان نوازی کرے اللہ ان پر رحم فرمائے نبی نے یہ دعا بھی دی اور اچانک کی بات تھی ایک صحابی اٹھے کہا کہ اللہ کے رسول میں مہمان نوازی کرنے تیار ہوں گھر لے کر آئے مہمان کو اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو جی میں اللہ کے رسول کے مہمان کو ساتھ لائیا ہوں کچھ کھانے پینے کے لیے ہاں ہے تو بیوی نے کہا کہ دیکھو میرے سرتاج کچھ نہیں ہے صرف بچوں کے لیے جتنا کافی ہو سکتا ہے کہا کہ اللہ اللہ قوت سبیانی بچوں کے لیے تھوڑا بہت کھانا ہے غزہ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اللہ اکبر قربان جائیں اسے صحابہ اور صحابیات پر نہ بی بی کے چہرے پہ شکن ماتے پہ شکن نہ ناغواری کے اثرات اور نہ ہی شوہر کے شوہر کے دل میں کسی طرح کی کوفت ہے کہا کہ کوئی بات نہیں جی ایسا کرتے ہیں ہم لوگ بچوں کو بہلا پسلا کے صلاح دیں گی جتنا سا تھوڑا بہت کھانا ہے مہمان کو ساتھ لے کر تم بیٹھ جاؤ اور جب کھانا شروع کرو ایک دو لکمہ کھانے کے بعد کسی بہانے سے یا شروع میں ہی کسی بہانے سے بٹی کو بجا دینا چراغ گل کر دینا اور اندھیرے میں کھانے کی طرح ایکٹنگ کرنا کھانے کی طرح ایسے لگنا اس کو ظاہر کرنا تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھا جائیں مہمان پیٹ بھر کے کھا جائیں دونوں نے ایسے ہی کیا اللہ اکبر اللہ نے آیت نازل فرما دی کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں گرچہ اس میں ان کے لیے نقصان ہے گھاٹا ہے پھر بھی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اللہ کو اس رات کی مہمان نوازی اتنی پسند آئی کہ اللہ کے رسول کو اطلاع دے دی اور کہا کہ دیکھو آپ کی اس صحابی ان دونوں صحابہ کہ مہمان نوازی سے اللہ تعالی بہت خوش ہوا ہے صبح آئے پہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو قد عجب اللہ من صنعکم بضائفکم اللیلہ گدشتہ رات تم نے اپنے مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اللہ اس سے بڑا تعجب کیا اللہ نے بہت پسند کیا اللہ کو بہت بھایا ہے اور اللہ تعالی ظاہر سی بات اللہ کو بھا جائیں تو اس کی تو دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب ہو جائیں اور اس طریقے سے دیکھیں کیسے مہمان کی مہمان نوازی کیے ہیں مہمان کو کھلانا ایمان کی علامت ہے اور مہمانوں میں ہی ہونا چاہیے متقی اور پریزگار ہیں ان کا انتخاب ہونا چاہیے جو متقی اور پریزگار ہیں ان کو زیادہ موقع دینا چاہیے کیونکہ نبی نے فرمایا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِي کہ تمہارا کھانا متقی اور پریزگار لوگی کھانا چاہیے متقی اور پریزگار نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو نہیں کھلانا چاہیے اور ایک باتیں بھی یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ سب سے برا کھانا وہ کھانا ہے جس دعوت میں جس ولیمے میں دعوت میں صرف مالداروں کو بلایا جائیں غریبوں کو چھوڑ دیا جائیں تو یاد رکھی یہ سب سے بدترین دعوتِ بدترین کھانا ہے مہمان کی مہمان نوازی کا حق کتنا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی آور ایک روایت میں اس کی وضاحت فرمائی کہ مہمان کی مہمان نوازی کا حق کتنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیافت تین دن تک ہے مہمان تین دن تک اس کا حق ہے اچھے سے رکھنا اچھا کھلانا تین دن تک اس کا حق ہے تین دن کے بعد کہا کہ ایک دن اور ایک رات عطیہ ہے اس کے بعد بھی ایک دن رک گیا ہے تو سمجھ لیجئے چوتھا دن اس کے لیے یہ عطیہ ہے گفت ہے اس سے آگے بھی رک گیا تو گویا کہ ہر دن کے بدلے میں صدقہ ہیں صدقے کے برابر ثواب ملے گا پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کو یہ تعلیم دی کہ مہمان سے کہا کہ دیکھو میزبان کے پاس اتنی مدت نہ ٹھہر جاؤ کہ بیچارے کو گنہگار بنا دو یعنی تم اس کی حالات کو بھی سمجھو دیکھو کہ بیچارہ مہمان نوازی کر سکتا یا نہیں کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے آپ ٹھہر گئے آپ کے مہمان نوازی نہیں کر پائے تو گنہگار بنانے کا ذمہ دار آپ ہو گئے ہیں گنہگار بنانے کا موقع آپ نے اس کو فراہم کیا ہے اس لیے میزبان کو چاہیے کہ مہمان کا خیال رکھیں اور مہمان کو بھی چاہیے کہ میزبان کا خیال رکھیں دونوں جب آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے اسلامی معاشرہ اور ماحول اچھا ہوگا ہم آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبرک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائیں سارے مسلمانوں کے جان مال عزت و عبر دین و ایمان کی حفاظت فرمائیں اور اپنے ایمان کو جلا پہنچانے ایمان میں کو مکمل کرنے کے لئے جو باتیں تھے ان پر عمل کرنے کے توفیق اتا فرمائیں سبحانہ اللہ و حمد اشہد اللہ الہ الا اند اسلام علیکم و رحمت اللہ